وَنَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا حَدِيَ لَهُ اَشَهَدُوا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَا شَهَدُوا اللَّهُ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَمَاوَانَا وَمَلْجَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بِالْوَدَ وَدِنِ الْحَقِ عَرْسَلَى صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ وَالَعَلِهِ وَا صَحَابِهِ اجْمَعِنَا وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَبَدًا اما بعد قال اللہ تبارک وَتَعَلَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجْدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ عَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰهُ وَتَعَلَىٰ عَلِيهِ وَسَلَّمِ الدِّينَ النَّصِيهَتُ لِللَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِعِمَّتِهِمْ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ صدق اللہ مولانا الرَّزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولَهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَقِينُ الْقَرِيمِ وَنَاهِنُوا عَلَىٰ ذَلِكَ الْمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عقیدت و محبت کے ساتھ آقائی نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مختار ہمارے اور آپ کے سرکار مظہرِ خدا ارواح نافدہ حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالیہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبائی للم والحلم والحکم وعلا آلہ و صحابہی و بارک وسلم حاضرین محترم علماءِ کرام کی ایک عظیم الشان جماعت اسٹیج پہ رہونا قفروض ہے داراللوم محمدیہ کی روح اور جان مفقرِ اسلام حضرتِ اللہ محمد محمد بدردین صاحب اہلِ سنت والجماعت کی عظیم صدمتِ انجام دینے والے صوفیِ ملت حضرتِ مولانا محب اللہ صاحب بھی موجود ہے جس مدرسے کا یہ ناچیز خادم اس مدرسے کے گلگنچے وہاں کے فارقین علماءِ کرام اسٹیج کی رونک بڑھا رہے ہیں یہ سابہ اہلِ سنت والجماعت کی بہاریں ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمامی بہاروں کو سلامت رکھے آمین بے جاہے سید المرسلی کابل کٹا کی سرزمین پر ذکرِ پاک کی اس محثل میں حاضری کی سعادتیں حاصل ہوئی حضرت مولانا الہاج ڈاکٹر محمد فاضل رزوی صاحب خلیفہِ حضورت تاج شریعہ اپنے خلوصیت عیسار اور بے پناہ قربانی کی بینا پر آج بل خصوص ریاستِ کرناٹک کے اہلِ سنت والجماعت کے تمامی افراد کی جان روح بنے ہوئے ہیں ہر ایک کے دلوں کی دھڑکن نظر آتے ہیں اس میں دراصل کعاول کٹا حضرت کے عیسار و قربانی اور خلوص کا بہت بڑا دخل ہے ان کے خدمات ان کا خلوص ان کا عیسار لائقِ تحسین ہے اور ہم اور آپ ان کے عیسار و خلوص کی کیا تعریف کر سکیں گے درِ حقیقت اس کا عظیم الشان سمرہ میدانِ محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کعاول کٹا حضرت کے خدمات کو عام تام فرمائے اور مفیدِ عام و خاص بنا دے آمین بے جائے سید المرسل ذکرِ پاک کی بحثل میں ہم اور آپ اتنی دیر تک شرکت کی سعادتیں حاصل کرتے رہے اتمنان اس حکون کے ساتھ آپ تشریف رکھیں آپ بہت ہی مبارک مقدس مسعود اور مہترم محفل میں تشریف فرمائے یا ایسی محفل ہے کیا ایسی محفل کو ہمارے اور آپ کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا اور جنت کی کیاری بتایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ازا مررتم بے ریاض الجنہ فرطہو قالو ما ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مجلس ذکر قالو ومرت او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ وطبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے کہ جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کھا پی لیا کرو یا رسول اللہ جنت کی کیاریہ ہے کیا اس دنیا میں تو رسول اکرم نے اشاد فرمایا کہ ذکر پاک کی محفیل یہ جنت کی کیاریہ ہے صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ذکر پاک کی محفیل یہ جنت کی کی اور کھانے پینے کا آپ حکم دے رہے ہیں جنت کی کیاریوں سے گزرتے وقت تو یا رسول اللہ یہ کھانا اور پینہ ہے کیا آپ نے ارشاد سنمایا ذکر کی مجلس یہ جنت کی کیاریہ ہے اور کھانا پینہ یہ ہے کہ جب ذکر کی مجلس یعنی جنت کی کیاریوں سے گزرائے کرو تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کر لیا کرو یہ ذکر کی محصر اپنے عیسار و خلوص سے حضرت مولانا الحاج ڈاکٹر محمد فازل رضی صاحب قابل کرتا آپ کے لئے ہر مہینے میں انتظام فرمایا کرتے ہیں اور احتمال فرمایا کرتے ہیں یہ آپ چلئے یہ ذکر کی محفیل منعقد کرنا در حقیقت عوام کی خیرخواہی ہے آپ کے فلاح کے لئے ہے آپ کی صلاح کے لئے آپ کے بہبوت کے لئے ہے دعائیں ہوتی ہیں اور جو مرض انسان کا دواؤں سے ختم نہیں ہوا کرتا ہے وہ ذکر کی اس محفیل سے اور اس دعا سے وہ مرض ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے حضرت مولانا الحاج محمد فازل رضی صاحب ان کے خدمات بے شمار بولنے کے لئے تو بہت سارے وقت کی ضرورت ہے میں نے ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت سنمایا الدین النصیحة للہ دین اسلام ہے کیا اگر اس کی تشریح کی جائے تو بہت لمبی چوڑی تشریح ہے دین اسلام یہ نام ہے عقائد کا اور عقائد میں آئیے تو عقائد کی ایک لمبی چوڑی تفصیل اللہ کو ایک ماننا قرآن کو برحک ماننا تمامی رسولوں پر ایمان لانا خیامت پر ایمان لانا جنت اور دوزق کے وجود پر ایمان لانا عقائد کی فیرست ایک لمبی چوڑی فیرست ہے اور عمال کے باپ میں آئیے تو دین نام ہے عمال کا بھی نماز یہ بھی دین ہے روزہ یہ بھی دین ہے حج یہ بھی دین ہے زکاة یہ بھی دین ہے ذکرہ اور اذکار یہ بھی دین ہے لیکن قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے تمامی امور کو تمامی معاملات کو ہمارے نبی نے چند جملوں میں سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے اور اشارت فرمایا الدین النصیحت للہ اللہ کے لیے اچھا سوچنا اور اچھا کرنا نام اس کا دین ہے اللہ کے رسول کے لیے اچھا سوچنا اچھا کرنا نام اسی کا دین ہے مسلمانوں کے امام کے لیے اچھا سوچنا اور اچھا کرنا نام اس کا دین ہے اور عام مسلمانوں کے لیے اچھا سوچنا اور اچھا کرنا نام اسی کا دین ہے کعاول گٹا کی سرزمین پر بیٹھ کر جو خدمات انجام دے رہے ہیں کعاول گٹا حضرت وہ نصیحت لعام مطل مومنین اور مسلمین میں داخل ہے کہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی عام مسلمانوں کے لئے اچھا سوچنا اور عام مسلمانوں کے لئے اچھا کرنا وہ خدمت انجام دے رہے ہیں یہ کعاول گٹا حضرت اور نام اسی کا کیا ہے دین ہے اور ایک اور بات بتاؤں دیکھئے جہاں تک عبادتوں کا معاملہ ہے تمامی عبادتیں اپنی جگہ پر ہم ہیں اور جہاں خدمت خلق کا معاملہ ہے تو خدمت خلق بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی عبادت ہے خدمت خلق کے کام یہاں سے انجام دیے جا رہے ہیں مدرسہ یہاں قائم مدرسہ کے ساتھ ساتھ اسکول اور کالیج کی تعلیم کا یہاں انتظام القادشہ کالیج اور القادشہ سوسائیڈی کے تحت یہ مدرسہ اسکول اور کالیج کیا کہیا اور ابھی منصوبہ بتا رہے تھے کہ مسلمان جو غریب نادار قسم کے ہیں مفلوق الحال ہیں ان کے لیے مکانات کی تعمیر کرنا بھی منصوبے میں شامل ہے رفاہ عام کے لیے ہاسپیٹل قائم کرنا یہ بھی منصوبے میں شامل ہے اور بہت سارے ایسے خدمات ہیں جو عظیم الشان خدمت خلق کہلانے کے لائق تھے مسلمان کی خیر خواہی مسلمان کے لیے اچھا سوچنا مسلمان کے لیے اچھا کرنا مسلمان کو خوش کرنا مسلمان کو آباد کرنا مسلمان کی زندگی میں بہارے پیدا کرنا مسلمان کی زندگی میں نکھار پیدا کرنا یہ منصوبہ لے کر کے چل رہے ہیں کعول کٹا کی سرزمین سے کعول کٹا حضرت جو ایک عظیم الشان کعام اور عظیم الشان عبادت تھے ایک حدیث مجھے یاد آئی بخاری شریف کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہوں ایک صحابی رسول آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے ایل عملِ افضلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے سب سے بڑا افضل عمل صحابی کرام نے سوال کیا ایل عملِ افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فضیلت والا اور افضل عمل آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہوگا کہ نوافل بے نوافل پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے عبادت کی کسرت یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے عبادت ریاضت مجاہدہ اورات وضائف تسبیح ذکر تحلیل یہ سب بہترین اور افضل عبادت ہے نہیں جیسے ہی سوال کیا ایل عملِ افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سائے سا عمل ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نوافل پڑھنا سب سے بہترین عبادت ہے ریاضت کر لینا سب سے بہترین عبادت مجاہدہ کر لینا سب سے بڑی عبادت ریاضت کر لینا سب سے بڑی عبادت ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل میں مشکول رہنا یہ سب سے بڑی عبادت میرے نبی نے ایسا نہیں فرمایا صحابی نے سوال کیا ایل عمل افضل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے آپ نے جواب دیا ادخال السرور علا قلب المومن مومن اور مسلمان کے دل کو خوش کر دینا یہی سب سے بہترین عبادت تو ایک خلق خدا کی خدمت مومن اور مسلمان کی زندگی میں بہارے پیدا کرنا ایسا منصوبہ لے کر کے چل رہے ہیں کامل کرتا کی سرزمین سے اور مسلمانوں کی زندگی میں نکھارے اور بہارے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یقیناً یہ ایک بہت بہترین عبادت کا کام ہے اس میں تعابون کرنا امداد کرنا یقیناً ایک بہت بڑے عیسار قربانی اور خلوص کا کام ہے جہاں تکھو سکے اس کا تعابون کیا جائے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال سے دولت دیا دولت سے نعمت و سروت دیا ہے تو نعمت و سروت سے اور اگر اللہ تعالی نے مال دولت نعمت و سروت نہیں دیا ہے تو کم از کم دعاوں کے ذریعے حوصلہ افضائی کے ذریعے حمد افضائی کے ذریعے ضرور اس کام کے اندر تعاون کیا جائے آپ یہاں تعاون کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کا عظیم قیامت کے دن آپ کو جنت کی شکل میں عطا فرما دیں گے اور برادران ملت اسلامیہ یہ خدمات کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم الشان خدمتیں جو یہاں پہ انجام دی جا رہی ہے وہ مذہب اہل سلط کی ترویج اور اشاعت مذہب اہل سلط کی ترویج اور اشاعت آج ترہ ترہ کی تنسیبیں پیدا ہو گئی ہیں عجیب تحریک آ گئی ہیں عجیب انجومن آ گئے ہیں عجیب کمنٹی آ گئی ہیں نام دیکھئے تو بڑا بڑا کتاڑ نام ہوتا ہے اسلامی نام مذہبی نام دینی نام ایسا نام کہ اگر آپ نام دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ سب سے بڑا سچا پکا مومن مسلمان مواحد یہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا نام اتنا بڑکدار ہو گیا اور کام دیکھئے تو اتنا گھناونا اور ایسا گمراہ کن کام کہ شیطان بھی دیکھتا ہے تو وہ بھی شرم کے مارے اپنے سر کو جھکا لیتا کہ بنام اسلام آج کس قدر مسلمانوں کو گمراہ کیا جارا یہ سارے کاروبار جو ہو رہے ہیں کامل گھٹا حضرت کی طرف سے یہ اہل سنت والجماعت کی ترقی کے لیے ترویج اور اشاعت کے لیے اور بزرگان دین کے سائے کے تلے ہو رہے ہیں بزرگان دین کے اللہ والوں کے سائے تلے ایسی بھی تنظیم ہے جو اللہ والوں کو گالی بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں ہے یہ پتھر ہے مجبور ہے محضہ ہیں کوئی اختیار نہیں کوئی اختیار نہیں یہ کیا کر سکتے ہیں یہ ایک طرف تو یہ کاروبار ہوتا ہے ان کا اور دوسری طرف کیا ہے کہ نہیں ہم کلمہ کی تبلیغ کر رہے ہیں نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں کمال ہے اولیاء کرام جن کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام آیا انہیں گالی دیں اور تحریک شلائے دعویٰ یہ کریں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں مذہب کا کام کر رہے ہیں اس سے بڑا کھلا ہوا سفید چھوٹ دنیا میں اور کوئی ہوئی نہیں سکتا رجب شریف کا یہ مجھنا ہے اسلام پھیلانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ اللہ کا شکر ہے اولیاء کرام نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام پھیلایا ہے اور آج اولیاء کرام کے جو وفادار ہیں وہ شاک ہے ان کے غلام ہے اولیاء کرام کے وفادار اشاک غلام دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں اور دین اسلام کو بچا رہے ہیں حضرت خاجہ غریب نواز کا یہ نابی ہے حضرت خاجہ غریب نواز نے اسلام کو کیسے پھیلایا ہندوستان کی سرزمین پر تھوڑے سے وقت میں مختصر سے انداز میں میں آپ کو خاجہ غریب نواز کی خدمت سمجھاؤں کہ خاجہ غریب نواز نے دین کے کتنے خدمت انجام دیا ہے اور آج ان کے غلام ان کے وفادار ان کے ماننے والے کہ اس طرح یہ کیسے اسلام کے خدمت انجام دے رہے ہیں خاجہ غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے تو اس وقت کے ہندوستان کا آپ جائزہ لیے اس وقت کا علم یہ تھا کہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے خاجہ غریب نواز کے پاس افراد اور اشخاص نہیں تھے لوگوں کی کنی تھی ہندوستان کی سرزمین پر آپ تشریف لائے تھے تو تنہا تشریف لائے تھے خاجہ غریب نواز آپ کے ساتھ کوئی جماعت نہیں آئی تھی کوئی جمعیت نہیں آئی تھی کوئی انجمل لے کر کے نہیں آئے تھے کوئی کافلہ اور کاروہ لے کر کے نہیں آئے تھے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے تو تنہا تشریف لائے تھے آدمی نہیں تھے آپ کے پاس اور پھر جب آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے تو خاجہ غریب نواز کے پاس مال دولت نعمت سروت ہیرے جواہرات سونے چاہدی نہیں تھے کیا آپ پورا خزانہ لے کر کے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے ایسا معاملہ نہیں تھا آئے تو بس ایک تھیلہ لے کر کے آئے ساتھ میں جانے ماس وضو کرنے کے لیے لوٹا اور ایک تصویح لے کر کے اور پہنے ہوئے کپڑے لے کر کے خزانہ بنواز رحمت اللہ تعالی ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے تنہا آئے تھے بے سرو سامانی کے عالم میں تشریف لائے تھے خاجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر اور پھر یہ ہے کہ جس وقت میں خاجہ غریب نواز تشریف لائے تھے اس وقت میں تبلیغ کے ذرائع بھی موجود نہیں تھے آج دیکھ لیجئے ٹی وی ہے اخبار ہے رسائل ہے جرائد ہے انٹرنیٹ ہے آج تو ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل کے اندر ایسے ایسے اپلیکیشن ہے واتس اپ ہے ٹیلی گرام ہے فیس بک ہے میسینجر ہے آپ اگر چاہیں دین کی بات کسی تک پہنچانا تو ایک سکنڈ کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ پوری کائنات کے اندر دین کی بات پہنچا سکتے ہیں خاجہ غریب نواز کے وقت میں یہ کچھ بھی نہیں تھا نہ ریڈیو نہ ٹی وی نہ ٹیلی ویزن نہ اخبار نہ رسائل نہ جرائد نہ یہ موبائل کوئی بھی ذرائع بلاغ نہیں تھے اب آپ نوٹ کر لیں جے اس معاملے کو خاجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے تو آپ کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی مال اور دولت بھی نہیں اور پھر سرو سامانی کے عالم میں آئے اور جب آئے ہندوستان کی سرزمین پر تو دین اسلام پھیلانے کے جو ذرائع تھے وہ بھی موجود نہیں تھے آج صرف ہندوستان کا نہیں میں آپ سے کہتا ہوں پوری دنیا کے تمامی انجمن اور تمامی تحریکوں کا آپ جائزہ لے لیجئے بہت ساری انجمن ہے بہت سارے تحریکیں ہیں بہت ساری جماعتیں ہیں مداریس ہیں مساجد ہیں خانکہ ہیں اور حال کیا ہے سب کا کہ سب کے پاس افراد اور جماعت بھی موجود ہیں لوگوں کی کمی نہیں ہے کسی کے پاس ہر تحریک کے پاس افراد موجود ہیں لوگ موجود ہیں جماعت موجود ہیں لوگوں کی کمی نہیں ہے اور کوئی ایسی تحریک نہیں ہے کوئی بھی انجمن نہیں ہے کوئی بھی کمیٹی نہیں ہے جس کے پاس مال دولت نعمت اور سروت ہو ساب کے پاس مال دولت نعمت و سروت ہے مداریس ہو مساجد ہو انجوان ہو جماعتیں ہو کمیٹی ہو ساب کے پاس مال و دولت اور پھر آج ذرائع تبلیغ مکمل طور پر موجود صرف اندوستان نہیں ساری سہولتوں کے باوجود پوری دنیا کے اندر کتنی تحریکیں چل رہی ہیں تمامی تحریکوں کا ایک جائزہ لیں گے اور جائزہ لینے کے بعد ایک فیرست تجار کیجئے کہ پوری کائنات کی تحریک نے اپنی وجود میں آنے کے بعد سے اپنی زندگی میں کتنے آدمیوں کو کلمہ پڑھایا ہے کتنے آدمیوں کو مسلمان بنایا جب آپ پوری کائنات کی تحریک کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے اسباب سارے وسائل سارے ذرائع کے باوجود پوری کائنات کی تحریکوں لیں انجمنوں نے ایسے انجمن بھی اس میں موجود ہے جس نے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا مسلمان نہیں بنایا ایسی بھی تحریکیں موجود ہیں اور کوئی ایسی تحریک ہے جس نے کلمہ پڑھایا ہے مسلمان بنایا ہے تو ایک کو دو کو ایک درجن کو دو درجن کو پچاس کو سو کو پوری کائنات کا جائزہ لے لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب نے مل کر کے زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ تین لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ پچاس لاکھ تک کو مسلمان بنایا ہوگا اس سے زیادہ تعداد نہیں ہوگی مگر قربان جائیے خواجہ قریب نواز کی ذات پر بے سرو سامانی کے عالم میں ہندوستان میں آئے اور دین کی تبلیغ کیا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ خواجہ قریب نواز نے اپنی سندگی میں ایک دو لاکھ نہیں نوے لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا نتخت و تاج نلش کرو سپاہ میں جو بات مرد قلندر کی ایک لگاہ دین کی جو تبلیغ کی جائے دین کی جو تشیر کی جائے گی وہ اولیاء کرام کی محبت میں ہو وفاداری میں ہو ان کی غلامی بھی ہو تو یقیناً یہ تحریک کامیاب ہوگی یہ تبلیغ کامیاب ہوگی اور یہی نجات کا باعث بنے گی اولیاء کرام کو مٹی کا دھیڑ بھی کا گلی گلی کلمہ پڑھانے کے نام پہ نکل بھی گئے یہ تبلیغ نہیں ہے تخریب ہے یہ ایمان دینا نہیں ہے ایمان کو برباد کرنا ہے نام کچھ ہے کام کچھ ہے ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے اگر تبلیغ کرنا ہے تو میری طرف سے دعوت ہے پہلے خواجہ غریب نواز کے غلام بن جاؤ وفادار بن جاؤ ان کی غلامی اور وفاداری میں نکل پڑو اور دین کی تبلیغ کرو اللہ کامیاب بنائے گا اور حقیقت یہ ہے جو اولیاء کا وفادار ہے اولیاء کا غلام ہے جو اولیاء کے قدموں کی دھول ہے قسم خدا کی وہی انسان جنت کا پھول ہے اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی غلامی اور ان کی وفاداری میں دین کی تبلیغ کی جائے دین کی تشیر کی جائے حضرت اللہ مولانا الحاضر لزوی صاحب قابل کرتا کر رہا ہے جو دین کے خدمات انجام دے رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے لائے کے ہترام ہے لائے کے تحسین ہے ہر مومن اور مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس میں ہاتھ بٹھائیں اس کام کو آگے بڑھائیں تاکہ دین کا کام آگے بڑھے اور برادرانے ملتی اسلام یا قابل کرتا کی یہ سرزمین ہر سرزمین کسی نہ کسی سبب سے علد سے یا مخصوص چیز سے جانی اور پہچانی جاتی ہے دلی کی سرزمین ہے جانی اور پہچانی جاتی ہے اس بینا پر کہ وہ ہندوستان کا دارست سلچنت ہے آگرہ کی سرزمین ہے اس بینا پر اسے جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ وہاں تاج محل ہے ہر سرزمین اور پستی کسی نہ کسی چیز سے جانی اور پہچانی جاتی ہے لیکن میں پورے یقین اور وسوق کے ساتھ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کابل کٹا کو کھرناتک کے گوشے گوشے میں جس طریقے سے جانا جا رہا ہے پہچانا جا رہا ہے آج سے بیس سال پہلے اس طریقے سے جانا نہیں جاتا تھا پہچانا نہیں جاتا تھا آج کھرناتک کے گوشے گوشے میں کابل کٹا کو جو جانا اور پہچانا جا رہا ہے وہ اور کسی وجہ سے نہیں ہے مال سے نہیں دولت سے نہیں لوگوں سے نہیں اگر کابل کٹا کو آج پہچانا جا رہا ہے تو کابل کٹا حضرت کی بینا پر ریاست کھرناتک میں پہچانا جا رہا ہے اتنے بڑے کام انجام دیے جا رہے ہیں یہ ان کی خلوصیت ہے ان کا عصار ہے ان کی قربانی ہے میں بیجا تاریف کا قائل بھی نہیں ہوں حقیقت میں انہوں نے جو اپنے منصوبے بتائے تو ان کی خلوصیت پر مجھے رشک آمی لگا رہا ہے کیا خلوصیت ہے کیا عصار ہے کیا قربانی ہے اس میں سرورت ہے ہم تمامی آدمی کے امداد کی تعاون کی اور برادران اللہ علیہ السلامیہ انسان کے اندر اگر خلوصیت ہو عصار